آپ پیر کے دن اور جمعیرات کے دن کے روزے کا احتمام کیا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن اور جمعیرات کے دن کے روزے کا احتمام کیوں فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الْأَعْمَالُ تُعْرَقُ كُلَّ يَوْمِ الْإِسْنَائِينَ وَالْخَمِيزِ مالک الملک کے پاس انسان کی اعمال کے ان دو دنوں میں پیش کیا جاتا ہے مندوب روزوں کی آٹھویں کسپ ایک دن انسان روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی خواہش سنی کہ میں بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں میں بہت زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو سر تاج رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا سم یوما وَأَفْطِرْ يَوما ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَام یہ سب سے افضل روزے ہیں وَهُوَ صَوْمُ أَخِي دَاوُود اور داوود علیہ الصلاة والسلام کا معمول مبارک بھی یہی تھا مندوب روزوں کی نومی قسم ایک انسان اعلائے کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کافر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے میدانِ کارزار میں اور روزہ رکھے جاتا ہے جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عن بیان کرتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا مِن عَبْدٍ يَصُومُ يَوما اِلَّا بَعْدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْم وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِنَ خَرِیفًا جو شخص اللہ کی راہ میں نکل تو وہ روزہ رکھتا ہے مالک الملک قیامت کے دن اس کو ستر سال کی مسافت جہنم سے دور فرما دیں گے ناظرینِ کرام روزہ کی تیسری قسم وہ روزہ جن سے مالک الملک نے وہ روزہ جن کے متعلق آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ نہیں رکھنے چاہیے ممنوع روزوں کی پہلی قسم ایک انسان پوری زندگی روزہ رکھتا ہے یہ شرعن جائز نہیں ہے کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا صَامِ مَن صَامِ الْأَبَدْ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا افتار ہی نہیں کرتا کسی دن ناغہ ہی نہیں کرتا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن صَامِ الْأَبَدْ فَلَا صَامِ وَلَا اَفْطَرْ جس نے ہمیشہ ہمیشہ کا روزہ رکھا نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افتار کیا دوسری قسم جو شریعت میں ممنوع ہے ایک انسان حج کر رہا ہے میدانِ عرفات میں ہے اور میدانِ عرفات کے دن روزہ رکھ لے سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَن صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فِي عَرَفَةَ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں حاجی کے لئے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تیسری قسم جس کو شریعت نے منع قرار دیا ہے ایک انسان صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھتا ہے ایک انسان صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھتا ہے سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَصُومُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمُ اَوْ بَعْدَهُ يَوْمُ کوئی شخص صرف جمعے کو خاص کر کے روزہ نہ رکھے ہاں اگر اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھتا ہے تو پھر جائز ہے ہو سکتا ہے کسی مہینے میں ایامِ بیز کے روزے اس ترتیب سے آ جائیں کہ جمعے رات کو تیرا تاریخ ہو جمعے کو چودہ تاریخ ہو اور ہفتے کو پندرہ تاریخ ہو اس وقت یہ روزہ رکھنا جائز ہوگا اور وہ روزے جو واجب ہیں اگر ان کی تکمیل کر رہا ہے تو پھر بھی یہ روزہ رکھنا جائز ہوگا جیسا کہ دوسری روایت میں سیدن عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا تَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَفْتَرَضَ عَلَيْكُم تم میں سے کوئی شخص صرف ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھے ہاں جو فرض روزے ہیں ان کو مکمل کرنا ان کو رکھنا یہ تو اللہ کی قربت کی نشانی ہے چوتھا روزہ جس کے متعلق شریعت نے منع کیا ہے کہ ایک انسان اپنے خیالات اور تصورات کی روشنی میں رجب کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اپنے تخیلات اور تصورات کی روشنی میں رجب میں روزے رکھتا ہے سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم رجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے سے منع فرمایا کس انداز سے کہ ایک شریعت نے بات اس پہ مقرر نہیں کی اس کو اپنے تخیلات یا اوہام کی روشنی میں مقرر کر دے شریعت اس بات کو پسند نہیں کر دی شریعت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے من عمل عملن لئیس علیہ امرنا فہو ردن کوئی بھی مسلمان کوئی بھی عمل کرتا ہے اگر اس عمل کی موافقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے ساتھ نہیں ہوتی وہ مردود ہے اس کو اللہ کے ہاں قبولیت سے نہیں نماز جائے گا وہ نقابل قبول ہے شریعت نے جن روزوں سے منع کیا ہے ان میں سے پانچ بھی قسم عیدین کے دن روزہ رکھنا عید الفطر خوشی کا موقع ہے عید الاضحاء یہ قربانی کا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں نَهَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحاء ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے وہ روزے جس کے متعلق شریعت نے منع کر دیا ہے کہ یہ روزے نہ رکھے جائیں ان میں سے چھٹی قسم ایک انسان ایام تشریع کے روزے رکھتا ہے حج کر رہا ہے گیارہ بارہ اور تیرہ یہ ایام تشریع ہیں ان ایام روزے رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ایام مینہ ایام اکلین وشربین یہ تو کھانے پینے کی ایام ہیں ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے اگلی قسم جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے ایک انسان شک کے دن کا روزہ رکھے سیدنا الصلح ابن زفر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام هذا اليوم فَقَدْ عَصَى أَبَلْ قَاسِم چاند نظر نہیں آیا رمضان المبارک شروع نہیں ہوا شک کی بنیاد پر جو ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک کے دن کا روزہ رکھتا ہے فَقَدْ عَصَى أَبَلْ قَاسِم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے شریعت نے جس روزہ سے منع کیا ہے وہ اس عورت کا روزہ ہے جو بغیر اجازت جو اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھتی ہے جیسا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَصُومُ الْمَرْعَةِ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِن غَيْرِ رَمَضَان اِلَّا بِإِذْنِ کسی عورت کے لئے لائق نہیں کہ اس کا خامد اس کے گھر بھی موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے ہاں فرضی روزہ رکھنے میں اجازت کی ضرورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی قسم جس سے منع کیا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اِذَنْ تَصَفَ شَعْبَان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے فَلَا تَصُومُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَان تو بقیہ پندرہ دنوں میں روزے نہ رکھو توکہ رمضان آنے والا ہے اس کی تیاری کر لو ہاں اگر کسی کے روزے رہتے ہیں تو وہ ان ایام میں بھی مکمل کر سکتا ہے ناظرینِ کرام یہ تھی روزے کی اقسام میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ شریعت کے ان احکامات کو سمجھ کر زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ مالک الملک اس مقدس مہینے میں روزے رکھ کر اپنا واجبی عمل پورا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اپنی رضا کا مستحق بنائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اگلی پورگرام کے لیے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم